اب آپ دیکھئے کہ قبروں کی زیارت کے حالے سے بار بار لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اچھا ہمارا کوئی پیارہ چلا گیا ایک بار کہ ایک بار میں جانے کی اجازت ہے تو انہیں عام طور پر یہی عدیث سنائی جاتی ہے لَا عَنَ اللَّهُ زَوَّرَةِ الْقُبُورِ اس میں کیا شک ہے اللہ کے رسول نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے لیکن حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی لیکن بعد میں اس زیارت کی اجازت دے دی گئی تھی اس شرط کے ساتھ کسرت کے ساتھ زیارت نہ کریں اور دوسری بات یہی کہ جو خواتین ظاہر ہے کہ ان کے جو حالات ہو جاتے ہیں قبرستان میں اپنے عزیزوں کی قبروں پر جا کے اور پھر اسی طرح سے جیسے ضعیف العتقاد زیادہ ہوتی ہیں خواتین جس کی وجہ سے روکا گیا اور پھر حالات بھی قبرستان کیسے ہوتے ہیں کہ جادوگر شیعتین اور جنات کا بصیرہ زیادہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے تو بہرحال عبرت کی غرص سے کبھی قبرستان کی زیارت ہو سکتی ہے دوسرا نکتہ ہے خاص وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تم قبروں کی زیارت کیا کرو یہ موت کی یاد دلاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ انسان کو اس جہان سے اٹھا کر دوسرے جہان سے متعلق کر دیتا کہ انسانوں آگے جانے کی سوچتا رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عقل مند کون ہے تو آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے یعنی زندہ لوگوں میں تو گنتی ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اس جہان کا نہیں دوسرے جہان کا بہشندہ سمجھتا